ہم نے مختلف کیبل نیٹورک پہ چلانا ہوتا ہے آپ کے سوال سے شاید کئی بندوں کی رہنمائی ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا پورا جواب جو ہے وہ ہم دے دیں جی جواب دے دیا کہ ہم نے اوجری جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے روح سے بلکل حلال اب دوسرا سوال کریں سر جی دوسرا سوال ہے ہمارے دوستر یہاں پہ انہوں نے اپنی بیوی کو حاملہ ہے ان کی بیوی انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا وکیل کے ذریعے نا لکھ کر تین بار لکھ کر طلاق بھیج دی گھر میں ادھر گھر والوں نے طلاق وصول نہیں کی مقاغت میں وصول نہیں کیا تو وہ واپس بھیج دیا انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی میرے بھائی ان کے وصول کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پتہ جب اس نے لکھ دی اور بھیج دیا لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں نے طلاق دے دیا طلاق تو ہو گئی وصول نہ کرے اگر تین دیکھ کے ایک ہی دفعہ بھیجوائی ہیں تو وہاں ایک طلاق ہو گئی مولانا صاحب بتا رہے نہ تھے ساری زندگی میں تین بار ہو جائے نا طلاق مثل ایک بار دی یا طلاق بشاہ کی جتنی مرضی مرضی کہہ رہے طلاق ہو گئی وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ نہیں ہوتی زندگی میں تین چانس ہوتے ہیں وہ تین طلاقی دینی جاتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہے برائی میر بنے مولانا صاحب سے پوچھنے اب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا کہ تین طلاقیں جو ہیں یہ آپ سمجھے کہ تین محلتیں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے آپ کو دی یہ تین مختلف مواقع پہ آپ اپنا یہ حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے اس کے لئے آئیں کسی وقت حوالے لیں اور ان کو شائع کریں کہا کہ لو اس جندر سے رضاق پھانے مولانا صاحب یہ طلاق نہیں ہوئی پھر اس بھائی ایک تو ہو گئی نا اب وہ ان سے صلاح کر سکتا ہے اب رجوع کر سکتا ہے یہ طلاق کب بجوائی تھی اس بھائی نے انہوں نے تقریبا تین چار دن ہو گئے ہوئی پھر کوئی بات نہیں صلاح کر لیں صلاح کر لیں کر لیں گنا یہ تین ماہ کے اندر اندر وہ صاحب رجوع کر سکتے ہیں ٹھیک صحیح بڑی میرے بھائی شکریہ مولانا پھر اس کی جو تھوڑا سا آپ کے سوال سے سوال نکل رہا ہے کہ اگر اس نے طلاق بجوائی ہے اور اس طلاق کے چوتھے پانچویں دن وہ بی بی نے کسی بچے کو جنم دے دیا ٹھیک تو اب اس کے رجوع کا کیا طریقہ ہوگا اب یہ نکاہ ہی کرنا ہوگا نکاہ ہوگا میں اچھا ٹھیک ہے اگر تو اس مدد کے دوران بی بی نے کسی بچے کو جنم دے دیا تو پھر تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اب تجدید نکاہ ہوگا دوبارہ دو بی 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 ہے وہ رضا مند ہے اور آپ بھی رضا مند ہے تو کسی عالم دین کو بلا کے اور دو بندوں کو اکٹھا کر کے اجابوں قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر اس نے ابھی تک بچے کو نہیں جنا تو وہ آپ کی متعلقہ ہی ہے اور آپ اس کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں اور اس میں نکاہ جدید کی ضرورت نہیں ہے پھر صاحب بڑی میرے بانی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک اثر کی بات چل رہی تھی مولانا آپ نے فرمایا میں نے دوساری باتیں بیانتے ہیں ایک تو دین میں ہے نئی بات دوسرا اس کتاب میں جاتے ہیں سلام علیکم جو ہے پھٹے گی تو پھر اس کا خون اور ٹیپ لگے گا تو کیا بنے گا جی بھائی فرمائیے اسلام علیکم مولانا صاحب بیٹھیں مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ تعویز پہننا جاہز ہے جاہز ہے جاہز ہے تعویز پہننا اسلام علیکم یعنی آپ نے آب کوسر کے حوالے سے یہ بتایا کہ صحابہ اکرام بزوان اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صلحہ امت نے کبھی اس طرح کو یا مل نہیں مولانا بھائی کا اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم مولانا صاحب سے بات کرنی ہے یہ کریں کریں پہلے بھی ہم نے پوچھا ہے ہم سے لیکن ہمارے گھر والے کہتے ہیں ہم نے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے کریں مولانا آپ کی بات سن رہے ہیں آپ کو سنائیں گے بھی جو جواب ہوگا آپ سنیں گے ان کا اچھا سر یہ بات دوبارہ کر لیں جی کریں مولانا صاحب سے بات کروا گئے تو بڑے میروانی مولانا صاحب سے بات کروا گئے تو بڑے میروانی بھائی آپ کیا کرتے ہیں مولانا تو سن رہے ہوتے ہیں یہ مولانا بھوڑ رہا ہوں آپ کر رہے بات ہے مولانا کہیں گے ہوتے ہیں اصل میں آپ ٹیلی ویزن پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت شاید بلکل صحیح ہے آپ کی غلط فہمی بھی بلکل بجا ہے ہم بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پچھلے اتوار کا پروگرام ہے اور آج جو آپ سوال کر رہے ہیں آپ اگلے اتوار کو اپنی آواز بھی سنیں گے اور تصویر تو نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا جی آپ کو غلط فہمی جو ہو رہی ہے وہ صحیح بات ہے آپ کی بات ہے آپ اپنا سوال کریں ہم آپ کو جواب کریں سوال اچھا سار تھوڑی سے اپنا ریکویسٹ ہے آپ کے آگے جی جی یہ اوجری کے بارے میں ہم نے کئی بار اخبار میں پڑھا ہے ہاں دیکھتے ہیں جو حرام ہے اوجری بغیرہ جو بھی ہیں کبورے اوجری بغیرہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کون سا اخبار ایسا ہے جو بلکل صحیح خبریں دیتا ہے مولانا نے قرآن و سنت کے حوالے سے یہی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا جہان کے اندر کوئی ایسا عالمی دین نہیں ہے سوائے ایک اس کا نام میں بعد میں لے لوں گا کہ کسی ایک عالمی دین کا نام لیں کہ جنہوں نے کہا کہ اوجری حرام ہے کسی نے نہیں چاہتا ہے یہ انہوں نے اتحاق کیا اور کیا سی کیا وہ کیا نام مفتی محمد کیا یہ اپنا سنن لکھائی جو اوجری حرام احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ ان کا یہ فتوہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی چیزیں تو پچھرے پچھنیوں نے بتائی ہیں نا جائز کچھ میں بتاتا ہوں کہ یہ بھی حرام بس اپنی طرف سے یہ اضافے کی ہے حرام کہ پورے وغیرہ بھی نہ آپ حرام کہیں کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس منقطع رویض لیے پھر تھے کہ حضور نے ان کو منع کیا کوئی منع نہیں کیا سب چیزیں حضار ہیں کھانی چاہیے جس کا شوق ہے وہ کھائے کیسے مزے کی چیزیں ہیں خواب خواب لوگوں کی حرام کر رہے ہیں ملکہ یہ اہل سنت والجماعت کا یہ صرف انہی کا یہ عقیدہ کا یہ آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کا بھی کوئی نہیں ہے امام ابن نیفہ رحمت اللہ یا ان کے شاگردوں نے کسی نے اوجری کو حرام نہیں چاہتا ہمارا ملک کتنا بڑا ہے اور یہاں مطلب روزانہ لاکھوں کے حساب سے یعنی ہزاروں نہیں میں کہہ رہا لاکھوں کے حساب سے اوجرییاں بکتی ہیں تو کون کھاتا میں اور آپ ہی کھاتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ملکہ کے لئے یہ بہت اچھی ہے بہت بہت اچھی ہے علاج بھی ہے میں یہ رکست کر رہا ہوں کہ آپ کے کس جنر سے بھوڑنے ہیں میں آیا آپ بھی کریں یہ ہم ستیانہ روڈ پہ ہے میکڈانلز ستیانہ روڈ پہ تھوڑا سا آگے جا کے یہ مین کے اوپر ہی ہم بیٹھتے ہیں ٹھیک ٹھیک بورڈ اور مینر لگا ہے اگلے اتوار کو اتوار اثر سے مغرب تک یہ ہر اتوار ہر اتوار کو لگتا ہے یہ ہر اتوار تو یہ کیبل والے لائف پرورم دکھاتے ہیں نہیں لائف دکھاتے تو پھر آپ نظر آ جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ اگلے اتوار انشاءاللہ کتنے مہینے سار اثر سے مغرب اثر سے مغرب بڑی مہربانی سائن جی بارک اللہ میں آپ لوگ کو سنا دوں یہ سننے اسلام علیکم علیکم اسلام جی مولانا سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کراچی سے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کچھ ہاتھتا پہلے یہاں آئے تھے ہم ان پر بزار جمع پڑھایا تھا انہوں نے جی جی اپریل کے شروع میں آئے تھے جی اپریل کے شروع میں آئے تھے جی جی انہوں نے وہاں یہ بتایا تھا کہ یہ جو علماء کرام اپنی تقریر میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں سبحان اللہ تو اس طرح یا انشاءاللہ ایسے کچھ کہہ رہتے ہیں کہ آپ ایسے کہیں یہ جو گیت گانے والے علماء ہیں یہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے سبحان اللہ کہیں جی جی اور اس کی شکل میں کہلواتے ہیں جی جی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ بدت ہے تو ایسے نہیں کہلوانا چاہیے تو میں یہ پوچھنے چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء کام ہیں جو ایسے کہلواتے ہیں ایک سا تقریر میں ہم سنتے ہیں تو اس کی ذرا وضاحت سرما دیں ایسے ہی میری بچی پتا چلا کہ وہ جو کہا ہونا ہے عبدالعناصر صاحب نے اس سے آپ نے محقق آدمی ہے آپ کو پتا چل گیا نا کہ یہ بڑے بڑے علماء جن کو آپ سمجھیں یہ بڑے علماء نہیں ہیں انہوں نے ٹھیک بات کہی کہ اللہ کے رسول خطوہ دیتے تھے صحابہ تقریریں کرتے تھے کسی نے کہا ہے کہ کہو ماشاءاللہ سبحاناللہ کبھی نہیں کروایا اور یہ ہے بھی بیوکوفی کے آدمی لوگوں سے قیل واکر کبھلا ہوئے اگر کسی کو بات پساند آگئی ہے اور کسی نے اپنے طور پر یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ کئی بار صحابہ کرام خوش ہوئے انہوں نے کہا دیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جسی کے موں سے نکل گیا خوشی سے مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہہ روکر کے لوگوں کہو کہو تباہر راہ یا رمی یہ تو صابقہ داد لینے والی بات ہے نادانی یہ بھی ہے کہ سرنے والے لوگ جو ہیں ان کو بعض حقاب سے اس چیز کا علم نہیں بھی ہوتا کہ کسی بات پہ وہ کس بات پہ کیا کہنا چاہیے نہیں کہنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ان کو سمجھانا دیکھ کہیں میں نے کہا چپ رو بس تقریر غور سے سنو جو میں کہہ رہا اس کی طرف توجہ کرو یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کی ضرورت نہیں یہ داد لینی چھوڑ دیں آپ بھی اگر تضہینہ تبلیغ کرتی تو نہ عورتوں سے کہا کریں ان کو بلکہ خاموش کرائیں کہ بات کی طرف جاندے یہ شاباش دینے کی ضرورت نہیں دی دی شکریہ سلام یہ کاروبار بنا ہوئے اس کی ایک کیسٹ بناتے ہیں پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یار میری دفعہ پندرہ دفعہ سبحان اللہ کہا گیا اور تیری دفعہ چودہ دفعہ کہا گیا اسلام علیکم یہ یونس بھائی کیسے ہیں آپ میں اکرام اللہ میں آدیس بکھر بکھر سے بات کر رہے ہیں کیا حال چالے ہیں آپ کے آپ سنائے جنہ بڑے عرصے کے بعد آپ آ جائے ہیں اس لیے نام آپ